آپ بتائیے یہاں کتنا سونا ملے گا؟ کیا یہاں سونا ملے گا؟ کیا بابا کا سپنا سچ ہوگا؟ کچھ اس طرح کی سوال دوڑیا کھیڑا گاؤں کے فضا میں ہر وقت تیر رہے ہیں خزانے کو لے کر سوالوں اور قیاسوں کی گونج اچانک مشروبھر میں چھائے شہید راجہ راو رامبکش سنگھ کے اجار اور شاند قلے کے ہر کونے سے سنائی دی رہی ہے کلزک اپنی پہچان کو ترستے ویران اس قلے کا ہر ایک کونہ کیمرے کی جت میں ہے وہیں اچانک باہنوں کا ریلا گاؤں میں دیکھ کر گرامن بھی حیران ہے اس گاؤں کا حال حال ہی میں آئیس فلم کے جوکر کے جیسا ہے جس کے وقاس کے لیے اکشے کمار گاؤں میں ایلین ہونے کی کہانی رج دیتا ہے کہانی حقیقت کا لبادہ اوڑتی ہے تو پگلاپور دیش کے نقشے پر کچھ یوں لوٹتا ہے اور لوگوں کا حجوم اُبڑ پڑتا ہے اس علاقے کا پشتاپن دیش دنیا کے لوگوں کی نظر میں آ جاتا ہے اوناو کے گاؤں ڈونڈیا کھیڑا اور سادو کے سپنے میں آئے دس ٹن سونے کے خزانے کے کہانی اس فلم کی تھیم سے کافی ملتے جلتی ہے وقاس کی سپنیلی کہانیوں سے کونسو دور اس گاؤں کے لوگ کہتے ہیں کہ سونے کی بات چھوڑیے اگر آج پردھان منتری اور ویت منتری آ جائیں تو یہاں کا وقاس نئے ہیں درسل اوناو سے لگپک ستر کلومیٹر دور ڈوڈیا کھیڑا درسل سنگرامپور برام سبھا کا ایک مجرہ بھر ہے بھگوانپور ویتھان سبھا کے اس گاؤں میں پانچ محلے ہیں جن میں قریب چار سو پریوار رہتے ہیں ان کی زندگی کھیتی کے سہارے چلتی ہے یوں تو یہاں پاور ہاؤس بھی بنا ہے لیکن جس تھان پر راجہ کا محل ہے اس سے جڑے دو محلوں میں آج تک بجلی تک نہیں ہے قریب بارہ دن پہلے آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا اور زیولوجیکل سروے کی ٹیم کے آنے کے بعد بجلی تک سے محروم گاؤں کی لوگوں کی آستھا کا کیندر بن گیا ہے ایک ہفتے تک اکباروں کی سرکھیوں میں رہنے کے بعد ڈوڈیا کھیڑا ہر چینل کے ہیڈ لائن میں شامل ہو گیا ہے سو نہ نکلے یا نہ نکلے لیکن ڈوڈیا کھیڑا گاؤں کی اپنے پچھلے پن کو کندھوں پر ڈالے ہر جگہ سرکھیوں میں چھایا ہوا ہے یہ خدائی اور شوبن سرکار کا خواب سونی اور وکاس کا ہے مانگے بھی اسپتال، سکول سے لے کر ائرپورٹ تک جا کر ٹکتی ہیں خدائی سے سو نہ نکلے یا نہ نکلے لیکن ہو سکتا ہے کہ شوبن سرکار کے سپنوں کی سرکھیاں یہاں کی لوگوں کے وکاس کے سپنے کو حقیقت میں تبدیل کر دیں بیرو ریپورٹ ٹوٹل نیوز